عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسیم میم تلک آیات الكتاب المبین سورة القصص اس سورة مبارکہ کا نام القصص ہے یعنی قصہ کہانی یہ اس مراسبت سے ہے کہ حضرت موسیٰ قرآن کے خطرے سے نکلے تھے مصر سے اور مدین پہنچے اور مدین میں حضرت شعب کے پاس پہنچے تو حضرت شعب کو ساری کہانی سنا دی اس مناسبت سے یعنی قرآن میں آیا سورہ میں ہے فلما جاءہو وقص علیہ القصص جب موسیٰ شعب کے پاس آیا تو ان کو ساری کہانیاں سنا دی یہ سورہ مکی ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی بعض مفسرین کے نزدیک آیت چند آیات ہیں جو مدنی ہیں اور آئیے انہلذی فرض علیک القرآن لرادک الامعاد کے بارے میں کہتے ہیں یہ مکہ اور مدینے کے درمیان مقام جحفہ میں نازل ہوئی یہ سورہ قصاص حضرت موسیٰ کی زندگی اور حضرت موسیٰ کی تاریخ کے اوپر مشتمل ہیں حضرت موسیٰ کی بہت ہی سختترین تاریخی مراحل سے گزرے ہیں اور رسالت موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنگین مراحل سے گزر رہے تھے ان دنوں میں یہ سورہ نازل ہوتا ہے کہ تاریخ انبیاء دہرانے کا ملک یہ ہوتا ہے کہ ایک طور رسالت موسیٰ کے لئے تسلی و تشفی ہے کہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے اور انجام کار دشمن نابود ہو جاتے ہیں اور انبیاء کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرا اس قوم کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تو فرعون اور فرعون یہ انہیں بہت ظلم و ضیعتی کی تھی اور انجام ان کا کیا ہوا رسالت مہاب کے معاصر قریش کے لئے بھی یہ بتانا ہے کہ تمہارا انجامی کیا ہوا ان کو حروف مقاطعات کہتے ہیں حروف مقاطعات کے بارے میں ہمارا موقفی ہے کہ حروف مقاطعات کی تفسیر اور تعویل میں نہیں جانا چاہیے اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں وہ زیادہ قابل اعتناء نہیں ہے یہ حروف مقاطعات جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کے ساتھ راز و رموز سے متعلق ہے اس کا تعلق امت قرآن سے نہیں ہے حامل قرآن سے ہے اس لئے امت قرآن اس کا مخاطب نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ تاثیر میم سے انسان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ بات جو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہم سے ہم کلام نہیں ہے اور یہ تاثیر میم حروف مقاطعات یہ بیمانہ بھی نہیں ہے ان میں رموز ہے اس میں اسرار ہیں اس میں اشارات ہیں یہ قرآن کے اشارات اور رموز قرآن بطن قرآن کہتے ہیں سات بطن تک قرآن مجید میں گہرائیاں ہیں ہم صرف ایک جگہ اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں یا کافہ یا عیمصہ کر کے پکارا یہاں سے اشارہ ملتا ہے یہ کافہ یا عیمصہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہے صرف اشارہ ملتا ہے اس کے بعد فرمایا تلک آیات الكتاب المبین یہ کتاب مبین کے آیتیں ہیں یعنی قرآن کی آیتیں ہیں بات 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 ب موسیقی